ہیلو فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نیشنل ایمڈی کیٹ کے سلیبس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کو آپ کیس طریقے سے پریپیار کریں خصوصاً بیالوجی کے پورشن پر اور میں آپ کو کنگڈم کے نوٹس پروائیڈ کروں گا جو کہ پہلے والے نوٹس سے ہٹکے ہیں اور بہتی اچھے ہیں خاص طور پر کنگڈم اینیمیلیا کے چپٹر کے صرف دو پیجز کے نوٹس ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کروں گا اور وہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہتی بینیفیشل ثابت ہوں گے اور اس کے علاوہ پروڈکشن کے چپٹر میں کچھ نیو ٹاپک انکلیڈ ہوئے ہیں جو کہ آپ کی بک یعنی پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں نہیں ہیں میں آپ کو اس کے نوٹس دوں گا آپ وہ نوٹس چیار کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو پورشن ہے یہ بھی کور ہو جائے گا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں یہ آپ کے لئے بہتی بینیفیشل ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سروڈنٹس کا فائدہ ہو میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدارہ پینک نہ ہوں آپ نے پی ایم سی کے اتنا زیادہ دکھ برداشت کر لی ہیں تو چلو ایک اور دکھ برداشت کر لیں یہ جو چینجنگ ہوئی ہیں یہ تمام سروڈنٹس کے لئے سیم ہیں تمام سروڈنٹس کے لئے سیم چینجنگ ہوئی ہیں اور آخر میں کمپیٹ وہی کرے گا جو اس صورتحال کو ہینڈل کر جائے گا اس کو فیس کرے گا آپ ایک نئے ولولے کے ساتھ تیاری کریں انشاءاللہ بھی پچی سے چبی دن پڑے ہیں آپ کی تیاری ہو جائے گی ہم آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں تو اب ہم اپنے مین ٹاپک پر بات کرتے ہیں سب سے زیادہ چینجنگ بیالوجی کے پورشن میں کیے گئی ہیں اور سب سے زیادہ ایم سکیوز بھی بیالوجی میں آتے ہیں تو اب آپ نے اس کو کیسے پریپیار کرنا ہے جو نئے ٹاپک ہیں اور پوری بیالوجی کا آپ نے کیسے پریپیار کرنا ہے آپ نے ابھی تک جو چیزیں تیار کر لی ہیں آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں اس کو اب ویسٹ میٹیریل کے طور پر ان کو سمجھیں آپ نے سب سے پہلے جو نیو ٹاپک انکلیوڈ ہوئے ہیں ان کو کرنا ہے اور ان میں آپ نے سب سے پہلے توجہ دینی ہے زیادہ کنسنٹریشن دینی ہے گروت اور ڈیولپمنٹ والے چیپٹر کے اوپر ایجنگ والے چیپٹر کے اوپر کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور اس میں پانچ ایم سکیوز ہوتی ہیں اور یہ چیپٹر عموماً ایف ایسی میں نہیں پڑھائی جاتا اکثر سرودنٹس اس کو ایف ایسی میں پریپیار نہیں کرتے تو آپ نے سب سے پہلے گروت والے چیپٹر کے اوپر اپنی توجہ دینی ہے اس کو بوکس سے اچھے طریقے سے کریں اس کے علاوہ آپ اس کو فیڈرل بوکس سے لازمی دیکھیں آپ یہ بات ذہن میں لگ رہے ہیں کہ جو بیالو جی کے نئے ٹاپک انکلیوڈ ہوئے ہیں اور جو یہ پہلے والے تھے آپ ان کو ایک نظر فیڈرل بوکس سے لازمی دیکھتے جائیں بس وہاں سے یاد نہ کریں جو مین پوائنٹ آپ کو وہاں سے نظر آتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ایم سکیوز بن سکتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بوک کے اندر تو آپ لوگ زیادہ ایم سکیوز کی پریکٹس بھی نہ کریں کیونکہ ٹائم کم ہے ایک دفعہ چپٹر کو اچھے طریق سے پڑھ لیں اس کے بعد بیچ سے تیس ایم سکیوز کی پریکٹس کریں خاص طور پر جو نئے ٹاپک انکلیوڈ ہوئے ہیں ان کے ایم سکیوز کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد اس چپٹر کے بعد ریپروڈکشن والے چپٹر میں کچھ نیو ٹاپک انکلیوڈ ہوئے ہیں جو کہ آپ کی بک میں نہیں ہے وہ میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کر دیتا ہوں میرے نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس پر ویڈس ایپ کریں میں آپ کو یہ نوٹس پروائیڈ کر دیتا ہوں آپ یہ نوٹس تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کی یہ جو نیو ٹاپک ہیں ریپروڈکشن والے چپٹر کے یہ آپ کے تیار ہو جائیں گے کیونکہ یہ آپ کی بک میں نہیں ہے سرودنس پوچھ رہے ہیں ہم ان کو کہاں سے تیار کریں تو آپ یہ نوٹس پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی ہو جائیں گے اس کے بعد سرودنس پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو انہوں نے جسٹس کا برڈن لیا ہوا ہے وہ ہے کنگڈم وہ کہتے ہیں کہ ہم کنگڈم کو کس طریقے سے تیار کریں دیکھیں کنگڈم میں صرف تین ایم سپوز آئیں ایک پلانٹی کے پورچن سے اور دو اینی میلا کے پورچن سے اب آپ کنگڈم کے لئے بک پہ نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے اور اکسس سٹوڈنٹس اس کو یعنی ایف ایسی میں تیار نہیں کرتے اگر آپ کو تیار ہے تو اگر آپ کو وہ تیار نہیں ہے تو جو میں نے آپ کو نوٹس دی ہیں جن سٹوڈنٹس کو وہ وہی سے تیار کریں اگر کسی کو نوٹس نہیں ملے تو وہ مجھے وارس ایپ کریں اور اس کے علاوہ میں نے کنگڈم کے صرف دو پیجز کنگڈم اینی میلا کے دو پیجز کے نوٹس تیار کی ہیں صرف وہ دو پیجز کے نوٹس تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کا کینگڈم جو ہے کینگڈم اینی میلہ کا پورشن کور ہو جائے گا انشاءاللہ وہیں سے ایم شکوز آئیں گے زیادہ مشکل ایم شکوز نہیں بنائیں گے وہ دو پیجز کر لیں ان کو ایک پرابر ٹائم نہ دیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ دو پیجز کے فوٹو کا بھی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیں کیونکہ یہ ایک دم سے تیار نہیں ہوں گے اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بیٹھ جاؤں گا دو تین گھنٹے دوں گا تو کینگڈم تیار ہو جائیں گے ایسے تیار نہیں ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس دو پیجز کی کاپی کروا لیں اب جب جو سٹوڈن وہاں پہ ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ کیا کریں جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو رستے میں تھوڑا تھوڑا پرتے جائیں یا آپ جب فری بیٹھے ہوں تو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں یعنی اس کو وقفے وقفے سے کریں اپنی جیب میں اس کی کاپی رکھیں اکیڈمی جاتے ہیں یا کھانا کھانے جاتے ہیں چائے پینے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے جاتے ہیں رستے میں ہیں تو آپ ان کو تیار کریں کینگڈم ایسے تیار ہوں گے کینگڈم پہ زیادہ ٹائم نہ دیں باقی ٹائم بچائیں جو نیو ٹاپک آئیں بیالو جی میں بہت سے نیو ٹاپک انکلیوڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے رویان بھی کرنی ہے تو کینگڈم سے تین ایم سکھ ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں جو نوٹس دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو تیار ہو جائیں گے اور ان کا تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو وقفے وقفے سے تیار کریں آپ اس کو اپنی اضافی ٹائم میں تیار کریں باہر جا رہے ہیں روڈ پی ہیں تو پیج کو نکال کے اپنی جیب سے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اس کے علاوہ میں نے بار بار کہا ہے کہ بیالوجی کے لئے فیڈرل کی بک ضرور پڑھیں وہاں سے تیار نہ کریں ایک نظر دیکھ لیں فیڈرل کی بک لازمی پڑھیں میرے پاس موجود ہیں کچھ چیپٹر تو اس میں مسیں گے اگر کسی کو نہیں ملے تو وہ لے سکتا ہے یہ ویڈیو تھی بیالوجی کے بارے میں اس کے بعد میں کمیسٹی اور فیزیکس کے بارے میں بھی آپ کو گئیڈ لیں دوں گا انشاءاللہ آپ بس اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ